ناظرین مہیدہ لوزان کی مدت سو سال گزرنے کے بعد ختم ہو چکی ہے ان سو سال مکمل ہونے کے لئے پوری دنیا منتظر تھی ترکی ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس نے چھے سو پچیس سال تک تین برے آزموں پر حکومت کی اس وقت ترکی اناتولیا کے نام سے جانا جاتا تھا ترکی کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مغرب میں اسکیا تک حکومت کی شمال میں کرینیا سے لے کر جنوب میں حجاز تک حکومت کی سلطنت عثمانیہ ایک طویل المدت سلطنت تھی ناظرین مہیدہ لوزان کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے لیکن تاریخ میں ایک اور ایسا مہیدہ بھی ہے جس نے حقیقتاً عثمانی سلطنت کو بکھیر کے رکھ دیا مہیدہ لوزان ترکوں کے لئے اپنی بقا قائم رکھنے کے لئے سود پر قائم ہوا تھا مگر مہیدہ سیوریز کو جانا بھی بہت ضروری ہے آخر ترکی کی شکست مہیدہ سیوریز سے کیوں منسلک کی جاتی ہے یہ مہیدہ جنگ عظیم اول کے بعد دس اگست انیس سو بیس کو اتحادی قوتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تھا تیپانے والا امن مہیدہ تھا اس مہیدے پر عثمانی سلطنت نے دستخط کیا جو کہ شکست تسلیم کرنے کے مترادف تھا اس مہیدے کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی ناظرین ترکی مہیدہ لوزان کی پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جائی رکھا ترک صدر طیب اردگان کی حکومت نے آئی ایم ایف کا تمام قرضہ ختم کیا ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک بن گیا جس کے وجہ سے ترکی کو یورپی یونین ممالک میں جوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت حاصل ہے ترکی دنیا کی ستروی بڑی ابرتی ہوئی معیشت ہے ترکی فورس نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے ترکی دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے جہاں سالانہ سات کروڑ سے زیادہ غیر ملکی سیاہ آتے ہیں ترکی کے صدر کے مطابق ترکی دو ہزار تئیس میں دنیا کی دس بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا دو ہزار تئیس میں ترکی کی مجموعی پیداوار جی ڈی پی دو اشارہ چھیک ارب ڈالر فیکنس آمدنی پچیس ہزار ڈالر ایکسپورٹ پانچ سو ارب ڈالر اور سیاحت میں دنیا کے پانچ بڑے ممالک میں شامل ہونے کا حدف رکھا گیا ہے دوستو دوسری جانب ترکی کو ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے امریکی حکومت اور اس کے سفارتکار مستقبل کے اپنے بیانات میں ترکی کے نئے نام جمہوری ترکیہ کا حوالہ دیا کریں گے ترک حکومت کی جانب سے اس نام کی تبدیلی کی درخواست کے گئی مہ بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے پانچ جنوری جمعیرات کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ نے بھی سرکاری سطح پر اپنے نیٹو اتحادی ملک ترکی کے نام کی تبدیل شدہ نئے ہجے کو اپنا لیا ہے واضح رہے کہ ترکی نے اپنا نام بدل کر ترکی کی بجائے ترکیا کر لیا ہے ترک صدر کی حکومت نے دنیا کے تمام ممالک میں بین الاقوام اداروں سے اس نام کی تبدیلی کو اپنانے کو کہا تھا اس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے ترکی ایک پرندے کا نام ہے جو کہ ایک مرغوب غزہ بھی ہے نام میں تبدیلی اس مماسلت سے بچنے کی ایک کوشش ہے ترکی کے نام میں تبدیلی سب سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں ظاہر ہوئی جو شدت پسند گروپ اسلامک سٹیٹ کے مشتبہ فرانسلرز کے خلاف امریکہ اور ترکی کے مشترکہ کاروائی کے بارے میں پوسٹ کیا گیا تھا بعد میں امریکی حکام نے اپنے ایک اور بیان میں اس نام کے ہجے کی تبدیلی کی باقاعدہ تصدیق بھی کی اس ماہ کے آخر میں ترکی کے وزیر خارجہ واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں اور توقع ہے کہ وہاں یوکرین اور روسی حملے کے ساتھ ہی سویڈن کی جانب سے نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کی کوششوں پر بات چیت کریں گے جولائی دو ہزار تئیس میں سو سالہ معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ترکی اپنا تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہوگا اس سے ترکی کے معیشت مضبوط ہوگی اور وہ ایک امیر ترین ملک بن جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر مسلم و مالک کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک مضبوط اور اسلامی ملک بنا سکتا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لئے ناقابل برداشت ہے مغرب کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ ترکی مہاہدے کے خاتمے کے بعد خلافت عثمانیہ کی بحالی کی کوشش کر سکتا ہے اس کی وجہ سے مغربی ممالک اس مہاہدے کے ختم ہونے سے پریشان ہے اس اہم مسئلے پر مغرب حکومت کا موقف ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین 10 اگست 1920 کو ہونے والا اصل مہاہدہ مہاہدہ سیوری کہلاتا ہے بلکہ 24 جولائے 1923 کا مہاہدہ لوزان کمال عطا ترک کے جمہوریہ اور ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا مہاہدہ سیوری کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے مختلف جزائر یونان کے حوالے کر دیئے گئے ترکی اسکری طور پر فرانس اٹلی اور برطانیہ کے زیرے قبضہ آ گیا تھا عراق اور مصر برطانیہ جبکہ شام تیونس الجزائر اور لیبیا اٹلی کے قبضے چلے گئے تھے جبکہ سعودی عرب مکہ کے زیرے تسلطنت حجاز قرار پائی اس طرح ترکی کے مالی وسائل تین مغربی ملکوں برطانیہ فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیئے گئے دوستو حاج عمرہ کے دوران ترکوں کو اگر دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس پر اپنی ذمہ داری ادا کی ہے مدینہ اور مکہ میں آنے والے لوگوں کی مذبانی کی ہے اس جگہ سے ان کو اتنی محبت ہے کہ جب بھی سعودی عرب نقشے میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو مہائدے کے مطابق ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر ایک بہت بڑے میوزم میں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی مذبانی کی ذمہ داری ان کے پاس سوہ چھے سو سال تک رکھی تھی آج جب وہاں ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں ہے ترک اور سعودی عرب دونوں ہی برادر ملک ہیں ترکوں کی اپنی خواہش ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں اور جو ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے اہل کون ہے اس کا فیصلہ آپ سب اپنے طور پر کر سکتے ہیں